موسیقی السلام علیکم آج میں دوبارہ سے یہاں پر موجود ہوں اور آج آنے کا مقصد روٹری کلپ کی ٹیم ہے اس ٹیم سے ملقات کرنا ہے اور آپ کو ان تمام امران سے ملائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد کے سسٹن کمیشنر جناب ابراہیم عرباب صاحب سے ملقات کریں گے اور ان تمام ملقات آپ سے کراتے ہیں چاہے ہیں اسے مزید آگیا چاہتا ہے گو موسیقی میں حلے ہو جیسے میکنے کے ٹیم سے ملائے میکنے کے ٹیم سے ملائیں اور میکنے کے ٹیم کا ٹیم شہر ہوں ہم ٹیم شہر آج ہم یہاں پر جو آئے میں یہ ہم نے ایک سٹیٹ لائپریریڈی مرائی ہے ہندر آباز میں اور یہ اس کا آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ ہم نے بتج کی تھی جاؤٹ پڑا لائپریریڈی جو ہندر آباز کی ہے وہ ہمیں کمیشنر صاحب کے حیدے سے تو آج ایک ہم نے بہت وہاں پہ کپیسکی کم بڑھ گئی اس دلوک پڑھنے کے لیے آکے تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا آیا کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہندر آباز میں ملوچ ہے تو وہاں پہ کپیسٹر فاواز توفار ٹھول صاحب نے سامیل رایا اور ان سے ہی جب کس آئیڈیا کو دسکیو تو پہلے ہون جگہ سوچ لہتے لیکن ملے سے جان کی نیچے ہی کا مولا چاہئے چند بڑھ سم اگر بھی یہاں دین بڑھ سم لگا رہا وہ جہاں بھی دنگے جگہ میں کرلاتی ہے یہ جگہ یا دیا ہوتا ہے بہت بھی خراب چھکر پیش کرنے پھر ہمارے ایک ٹریکٹر بھی ہوتی لوگ دنگوں نے دین بڑھ سم ٹھیکٹر سے ہمیں وہ ہرپس میں ہنے دنگوں نے امارے کلائب ڈکلیپ چاس پر بہت سمجھ دیا اور اس کے اندر کے لوگوں نے اما رہے کھاہائی ہم نے تو بکس ارنج کی تھی کچھ ہمیں اور بیداروں نے بکس دیئی ہے اس کے بعد ہم نے یہ کیمپین کی لوگوں کو کچھ آیا کہ ہمیں آپ یہاں پہ آئیں اور بکس دونیٹ کریں اس کا ہمیں بہت اچھا رسپان کلا ہم نے یہ باکس ایک رکھاوا ہے دونیٹا بکس کے نام سے اور دیلی ہم یہاں آتے ہیں تو ککریپا ہاف بکس ایک دیلی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اور آ کے خود سے بھی یہاں پہ بکس دال کے چلی آیا ہے بہت اچھا میں رسپانک کلائیں آگے ہم اس کام کو بڑھائیں گے ہماری کام کو بہت افراف ضائی ہوئی ہے ہمارے پچوں کو بہت ایمریشیٹ دیا گیا ہے آگے اور مشاہ اللہ اس پہ اور ہم اس کو بڑھائیں گے ابھی اس کی فینسنگ کروائیں گے اور ہمارا پاس اور بھی اوپشن ہے پیشے جگہ ہے اس کو بھی ہم اس میں ایٹرلائز کریں گے کچھ علماریاں بھی بھائیں گے تو اس میں ہم حیثراباد کی عوام سے بھی روکیس کریں گے تو وہ یہاں وڈیڈ بھی کریں اور اس میں ہمارا مزد ہے السلام علیکم میں نمبرہ زاہیر پریزیڈنٹ ورود پر کلپ آف کاس پر بات حیثراباد میں نے بیسی کلی یہ رود پریک جو ہے وہ 2008 میں جوائنٹ کیا تھا اور یہاں پہ آکے سب سے پہلے میں نے اپنا آپ کو بہت گھروم کیا ہے یہاں پہ کافی لوگوں سے فیلوشپ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیسٹرکس سے فیلوشپ ہوتے ہیں کافی ممبرز ہوتے ہیں ہم لوگوں کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مائنڈ کے ہوتے ہیں ان سے ہماری فیلوشپ ہوتے ہیں سب سے مین جوتا ہی ہم نے فیلوشپ کی اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ویسے بھی خوش ہوتا ہے کمیونٹی کی ہلوشپ کرنے کا اس کے لئے میں نے روٹریک جوائنڈ کیا تھا اور اب میں پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے ماشاءاللہ میری پیم بہت ہی ملی ہم نے وہ سب سے بڑا پروچیک کیا اس ٹریٹ لائبری کا اور اس میں ڈی سی کی ہلوشپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور سب سے بڑی بات میری ٹیم کو میں اپریشیائٹ کروں گے کہ میں اپنی ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں سب سے بڑی سپورٹ میری ٹیم کی تھی اس نے دین اور رات یہاں پہ دیئے پینٹنگ ہم لوگ انہیں خطنے کریے اور میں بھی ان کو روزا میں چیک کرتی کہ میری ٹیم کیا کر رہی ہے This is ولید خان وائس پریزیڈنٹ روٹریک کلپ ہیدراباد کاسنباد اور پہلے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور سٹریٹ لائبری کے بارے میں تو آپ لوگ ویسے بھی آویر ہیں اس بارے میں لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈرائیو اپنی سٹارٹ کیے کہ جو بچے ہمارے پاس اپنا سلیبس پڑ چکے ہیں تو وہ اپنا جو ہے وہ پریویس سلیبس ہمیں آکے ڈونیٹ کریں اور ہماری ہیلپ کریں اس چیز کے اندر بیسیکلی ہم نے ایک اپنا اس ڈرائیو کا سلوگن کیا ہے میک ایجوکیشن ایزی فور آل تو اس میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بچے اپنا سلیبس ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں پریویس کلاسز کا تو ہمیں دے دیں اور وہ ہم پہلی ڈرائیو میں سالہ سلیبس کلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ سلیبس ہم گورمنٹ سکولوں میں وہ بچوں کو دیں گے جا پہ وہ لوگ اپنا سلیبس نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا پروسس ہے اس ڈرائیو آستامل کون میرے نام فہد احمد میں جنرل سیکرٹی ہوں روٹریک کلب آف کاس آباد پہ ہم لوگ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خود یہاں پر ہنڈرٹ پرسنٹ خود موجود ہوتے ہیں خود ساری ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں خود ہم نے یہ جو آرٹ ورک کیا ہے وہ خود ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو اس چیز کی زیادہ آورنیس ہو کہ یہ کام ناممکن نہیں ہے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے ہم نے ایک جو سٹریٹ چیز اس کو یوٹیلائز کیا ہے اسے ایک صحیح جگہ صحیح کام کیلئے یوٹیلائز کیا ہے تاکہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں یا بہت ساری معاملات ہوتے ہیں جو بکس وغیرہ نہیں خرید سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کو پلیٹ فارم دیا ہے جن کے پاس بکس ہیں وہ یہاں لے کر رکھیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ یہاں پر آئیزیلی پڑھ سکیں اچھے پور سکوند ماحول میں بسم اللہ الرحمنہ میرا نام شیروز خان ہے میں روٹریک کلب کا سعبات سے بلاؤں کرتا ہوں اصل میں بہت ایسی ہے سب کام کرنے کے پیچھے میں جو سوچتا ہوں یہ وہ بات ہے کہ ہمیں چنا کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس طریقے کا جو کام ہے سوشل اور مطلب کہ کمیونٹی کے لیے کام کرنا انسانوں کے لیے کام کرنا اپنے شیر کو ڈبلف کرنا ایجوکیشن کو پرموٹ کرنا علم کو فلانا تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ وہی لوگ کر سکتے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو چنے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا اس کام کے لیے تو اس کو ہم اپنے دل و جان سے کریں ایجوکیشن کیلئے کام کر رہے ہیں لوگوں کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں خود ہم ٹیچر ہیں ہمارا کاللو کے ایسیٹی میں ٹیچر ہیں اسلام علیکم میرا نام نیا شیخ ہے میں روٹریک کلب آف ہیدرباد تاسوہباد کی پیٹر آروں اور مجھے بہت اچھا داگا ان میمبر کے ساتھ کام کر کے ہماری پریزیڈینٹ ہیں مس نمرا وائس پریزیڈینٹ ہیں ساتھ کام کر کے بہت اچھا داگا اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں میں گھومنگ ہاتی ہے اور مطلب ایک انسان کی بہت اچھی چیز ہے کہ وہ بہاں نکلے اور لوگوں کی مدد یہ دیفتی کمیشنر ہیدرباد کی طرم سے بہت اچھا انیشیٹیف ہے اس طرح کے انیشیٹیف ہونے چاہیے ہیں یہ ایک ملک کا اور شہر کا سافٹ ڈیمیج پورٹری کرتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کی طرف اور ریڈنگ کی طرف رجھان ہے لوگوں کا اور حکومت اس شوق کو لوگوں کے جو ہے یوٹیلائز کر رہی اس طرح کے انیشیٹیف کے ساتھ سٹریٹ لائبری کی طرح تو یہ اچھا انیشیٹیف ہے اور اور انشاءاللہ آگے بھی آپ اس کی طرح کے انیشیٹیف دیکھیں گے اگر مزید انگلوں کو تو اس کی طرح کی طرح کی طرف پڑے تو آپ چاہیے ہیں بلکل 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 یہ انیشیٹیف بھی روٹری کلپ اور ایجسٹرک ایڈمیسٹریشن کا ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی تو آگے بھی انشاءاللہ جو بھی اس طرح کی انیشیٹیف ہوں گے تو ہم ضرور اس کو سپورٹ کریں گے یہ جو سرپیس ہیں یہ فریو فکسٹ اور اگر ایسا ہی ہے تو پری یہ جو موٹیشن ہے کیا چیزیں جو ڈرائیو کرتی آپ کو دن و رات پکے رہت ہے کہاں پہ سب سے بہلے میں یہ کہوں گے کہ پیسہ ہی جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ ہم پیسوں سے کچھ نہیں لگتے ہم کچھ کام ایسے کرنا چاہتے ہیں جو بہتر آباد کی یوت کے لیے اور لوگ آگے انسپائر ہوتے ہیں ہمارے لیگ یہ ہی سب سے بڑی بات ہیں جو ہے کہ اگر کوئی اس پہ جوئین کرنا چاہے تو what is the procedure of it میں نے پیس کی اوپر جو ہی ہے وہ اپنی اور میمبرشپ کی جو اپنی کی ویا آگست کا جوم ہوتا ہے وہ ہمارا میمبرشپ ہی ہوتا ہے میمبرشپ ڈبلیمے اور نیو کلپس کا تو آگست کے مند میں ہم لوگ میمبرشپ لیتے ہیں میمبرشپ ہوں میں اپنے قلب میں انچتے ہیں اس کا پروسیس ہی ہوتا ہے کہ میں نے پیس کی اوپر جو ہی ہے بہتر اپلوڈ کی ویے ہمارا روٹری کا یا روٹریک کا سلوگن ہے نا وہ ہمارے یہ کی سرویس اب آسلف ہے آپ نے ورنٹیری ورک کرنا ہے اور ہم لوگ کی جو یہ سوسائیٹی ہے یہ سمتھنگ بیٹ ڈیفرنٹ فرم اینجیوز اینجیوز سے ڈیفرنٹ ہے ہم یہاں پر سارا کام جو کرتے ہیں اپنے ورنٹیری کرتے ہیں ہم لوگ ایڈیوکیشن کو پرموٹ کرتے ہیں ہیلتھ کو پرموٹ کرتے ہیں پلانٹیشن وغیرہ کرتے ہیں اور مین ہمارا کام ہوتا ہے پولیو ہمارا مشن وہ زیرو پرسنٹ پولیو ہو پاکستان سے اچھا اگر تو ٹرونیٹ کرنا چاہے تو وہ سیٹ ٹائپ ایڈی آئے جا پھر آپ نے کچھا پرموٹ کریں گے کیسے پرموٹ کریں گے اسٹریٹ لیبری کا جو وینیو ہے یہ تو ہمارا فکس ہو گیا ہے ہم فردر کمنگ منت میں ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب اسکول ہمارے اوپن ہو جائیں گے تو ہم اسکول کی ایڈمین سے کانٹیک کر کے اور ایک اسپیسیفک ڈی آئے پہ ہم جو اسکول سے پہ جائیں گے اور وہاں پر بچوں سے وہ سلیور خود کریں گے ہمارے پاس ہماری موبائل لیبری ہے وہ ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ ڈیفرنٹ سکولوں سے خود کریں گے اور اس کے بعد ڈیلیور بھی ہم لوگ گورنمنٹ سکولوں میں کریں گے مینج ہو جاتا ہے اصل میں کرنے کی ہمت ہونی چاہیے کوئی بھی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے اگر انسان چاہے تو اسی وجہ سے ہم اشرف المخلوق آتے ہیں کہ ہم جو سوچ لیتے ہیں یا ایک بات ٹھان لیتے ہیں تو وہ کر گزر دیں تو ایشیو نہیں تھے اس دوران بہت سے لوگ آکے تھنگ کرتے تھے لیکن ہمیں سپورٹ تھا بہت سارے لوگوں کا سیکیورٹی کا ہمیں سپورٹ تھا ڈیپری کمیشنر کا سپورٹ ہمیں آسل تھا ہمارے استادوں کا روٹری کلمہ میں سپورٹ آتے تھا انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں کوئی ایشیو نہیں ہے آپ صرف کام کرو کٹ آئیم ہو میں انڈر میں ہوں ابھی اور بس میں چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے میں ان لوگوں کی مرض کروں میں ایسے کام کروں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں ایسے کام کروں جن سے وہ خوش ہوں پیرنٹس کا کیا ریسپونس ہوتا ہے جب گھر میں لگا جاتا ہے اور پیسہ نہ دے تو پھر تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں یہ ایک پرابلم ہے واقعی کیونکہ دیکھیں بینا پیسے کی تو گھر چلانا یا خود کو بھی چلانا کیونکہ دیکھیں ہم لوگ گھر سے یہاں تک بھی آرہے ہمارا گھر یہاں قریب تو نہیں ہے ٹرانسپورٹ تو چاہیے چاہیے اگر ٹرانسپورٹ نہیں بھی ہے تو ہماری بائیک ہے ہم بائیک بھی چلائیں گے تو اس کے لئے فیول بھی چاہیے تو یہ سب چیزوں کے لئے پیسے تو چاہیے لیکن ہم لوگ اپنی پاکٹ منی سے اور جاب بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں تو اس سے یہ جنریٹ ہوتا رہتا ہے تو اس طرح پھر فیملی بھی سپورٹ کرتے ہیں تو خوش ہو دی ہے اس وقت تو کچھ نہیں کہتی لیکن بعد میں جب اتنا کچھ انہیں دیکھتا ہے یہ اپریسیشن ہم لوگوں کو ملتی ہے تو وہ بہت خکر اس کو محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی کام کو اتنا اچھا کر لیتے ہیں اور ہم جس کلپ کے ساتھ ہیں اور جس گروپ کے ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں اور ہم لوگ کو اس طرح سے اپریسیشن ملتی ہے تو پھر ہم لوگوں کے جو رشدار ہیں یا ہمارے جو بھی پڑوسی ہیں یا جو ہمارے دوست بھی نہیں ہوتا اور ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی